موسیقی موسیقی نمسکار ساتھیو میں سبھم پٹیل اپنی کلاسس کے اسی یوٹیوب چینل پر آپ سے بھی کر سواغت کرتا ہوں دوستو میں اس چینل پر ایک ایسی پلیلش تیار کر رہا ہوں جس میں میں بیسک کیمسٹی کے وہ سبھی کونسیپ کلیر کر رہا ہوں گا جو کیمسٹی پر آپ کی پکڑ بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ آوستک ہیں دوستو اس پلیلشٹ کی ساعتہ سے میں ان سبھی ٹاپک کو بہت ہی ڈیٹیل سے کور کروں گا اور ہر ایک ٹاپک پر میں ایک الگ سے ویڈیو آپ تک پروائیٹ کراؤں گا تو دوستو آپ اگر ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو جرور پریس کیجئے گا تاکی ہمارے سبھی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں اور اگر آپ ان سبھی کے پیڈیوب نوٹس پرابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل ادنی کلاسز پیڈیوب پر وزٹ کیجئے وہاں پر آپ کو ہر ایک ٹاپک کے پیڈیوب نوٹس پرابت ہو جائیں گے دوستو کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ کیمسٹری بہت زیادہ کٹھنے سبجیکٹ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے میں یہ پلیلیسٹ تیار کر رہا ہوں جس سے کیمسٹری پر آپ کی پکڑ مجبوط ہوتی جائے گی اور آنگے اس کے بعد میں 9, 10, 11, 12 کی کیمسٹری پر الگ الگ پلیلیسٹ بناؤں گا جس سے آپ ہر ایک کلاس کی پیڈی ایف اور ہر ایک کلاس کے ویڈیو لیکچر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سبھی ٹاپک کے بارے میں آج بتاؤں گا اور میں پرمانو اور انو کے بارے میں آج ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گا تو دوستو ہمارا پہلا ٹاپ ہے کہ پرمانو اور انو اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پرمانو کیا ہے اس کی سنرسنہ کیا ہوتی ہے انو کیا ہے اور اس کی سنرسنہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم تتو یوگے اور اس سے سمبندت کچھ مہدکمون پریباساؤں کے بارے میں بات کریں گے تتو کیا کہلاتا ہے اس کا سنکیت کیا ہے یوگے کیا کہلاتا ہے یوگے کیسے بنتے ہیں اور اس سے سمباندت کچھ انے پریواس آئے جیسے کی پرمانو کرمانک ہو گیا پرمانو بھار کسی بھی تتو کا بھار کیا ہوتا ہے اس کی دربیمان سنکھا کیا ہوتی ہے ان سبی کے بارے میں ہم اس ٹوپک میں چرچہ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو آور سارنی کے بارے میں سمجھاؤں گا آپ کو آور سارنی بہت ہی ڈیٹیل سے میں پڑھاؤں گا اور اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کون سے تتو کا پرتیک کیا ہے اور کس تتو کا کیا پرمانو بھار ہے اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم بہت اچھی ٹرکوں کا یوز کریں گے تو دوستو سیوجکتہ اور آکسکار سنکھا کے بارے میں ہم بھی آنگے چرچہ کریں گے یوگے کون کا سوتر کیسے بناتے ہیں اور راسانے کا بھی کریا اور سمی کرن اور الیکٹرونک بنیاس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے پرتیک تتو کا الیکٹرونک بنیاس میں آپ کو یہاں سے نکال کے بتاؤں گا اور آپ اپنی کوپی میں سے نوٹ کرتے چاہیے گا اس کے بعد ہم راسانے کا بند اور ان کی پرکاروں کے بارے میں بھی بات کریں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے پرمانو اور انو تو چلیئے اس کے بارے میں ہم بستار سے چرچہ کرتے ہیں تو چلیئے ہم بات کرتے ہیں پرمانو کے بارے میں پرمانو کیا ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس کی سنرسلہ کیا ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برمہنڈ کا پرتیک کن جو ہمارا برمہنڈ ہے یونیورس اس کا پرتیک کن صرف دو چیزوں سے ملکے بنا ہوا ہے پہلا ہے دروے جسے آپ پدارت بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے اورجا اورجا یا پھر اینرڈی تو برمہنڈ کا پرتیک کن دو چیزوں سے ملکے بنا ہوا ہے پدارت اور اورجا میٹر اینڈ اینرڈی اب یہ پدارت کیا کہلاتا ہے ہمارے چاروں اور ہم جو بھی بستویں دیکھتے ہیں وہ پدارت سے ملکے بنی ہوتی ہیں اگر میں اس مارکر کی بات کروں تو یہ مارکر بھی پدارت سے ملکے بنا ہوا ہے اور اگر میں اس بوڈ کی بات کروں تو یہ بوڈ بھی پدارت سے ملکے بنا ہوا ہے تو ہم اپنے چاروں اور جو بھی بستویں دیکھتے ہیں وہ سب بھی پدارت سے ملکے بنی ہوتی ہیں اب اس پدارت کی ویاکھا کرتے ہوئے ایک بھارتی ویگیانک مہرسی کناب نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کڑوں میں بیباجت کرتے جاتے ہیں تو ایک سیما ایسی آئے گی کہ آپ اس پدارت کو اور ادھک چھوٹے کڑوں میں بیباجت نہیں کر سکتے ہیں مطلب ایک ایسا کن پرابت ہوگا جسے آپ اور ادھک چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں نہیں توڑ سکتے ہیں انہوں نے اس کنوں کو نام دیا پرمانو انہیں کے انسار اگر آپ پدارت کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سی کڑوں میں بیواجت کرتے جاتے ہیں تو ایک ایسی سیما آپ پرابط ہوتی ہے جسے آپ اور ادھک نہیں بیواجت کر سکتے ہیں ایک ایسا پرابط ہوگا جو اور ادھک بیواجت نہیں ہوگا اور اس کن کو انہوں نے نام دیا پرمانو اس کن کو انہوں نے کیا نام دیا پرمانو مطلب پدارت کی وہ سکشمتم اکائی جسے آپ اور ادھک چھوٹا نہیں کر سکتے ہیں اور ادھک بیواجت نہیں کر سکتے ہیں اب بیواجت جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرمانوں پرتیک پدارت پرمانوں سے ملکے بنا ہوتا ہے اب ان کے پاس ساتھ مہرسی کنات کے پاس ساتھ لگبک اٹھاروی ستابدی میں ایک اور بیگیانک کا نام آتا ہے جون ڈالٹن لگبک اٹھاروی ستابدی میں ایک اور بیگیانک تھے جون ڈالٹن انہوں نے اپنا ایک صدیانت دیا اٹھاروی ستابدی میں سائنٹسٹ کا نام ہے جون ڈالٹن انہوں نے جو کنات کا پرمانوں بات کا سدانت ہے اس کا سمارتھن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سانسار کی پرتیک بستو چاہے وہ تت ہو یوگک ہو بھائی ایک اتینت سوکشمتن کڑ سے ملکے بنی ہوئی ہے جسے پرمانوں کہتے ہیں جون ڈالٹن کے انسار سانسار کی پرتیک بستو اتینت سوکشمتن سے ملکے بنی ہوئی ہے اور اسے ہم پرمانوں کہتے ہیں پرمانوں ایک اویبھاج جکڑ ہے اسے چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بیبھاجت نہیں کیایا سکتا تو جون ڈالٹن کے انسار پرمانوں کیسا ہے ایک اویبھاج جکڑ ہے اور سانسار کی پرتیک بستو اتینت سوکشمتن سے ملکے بنی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پرمانوں اب جون ڈالٹن کے بعد اور مہرسی کنات کے بعد ایک اور سائنٹسٹ آتے ہیں جن کا نام ہے تھومسن تھومسن نے اپنا ایک موڈل پر ست کیا اور اس موڈل کے انسار پرمانو ایک گولے کے آکار کا ہوتا ہے اور اس میں دھناویس سمپون چھتر میں بطرت ہوتا ہے اور رناویس اتکن دھناویس کے بیچ میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں تو سرججے تھومسن کے انسار پرمانو ایک گولے کے آکار کا ہوتا ہے جس میں سمپون چھتر میں دھناویس بطرت ہوتا ہے اور الیکٹرون یا پھر دھناویس اتکان اس میں دھناویس کے بیچ دھسے ہوئے ہوتے ہیں تو چلی ہی چلتے ہیں تھومسن کے پرمانو موڈل کیوں جون ڈالٹن کے بعد ایک نام آتا ہے سر جے جے تھومسن اور تھومسن نے اپنا پرمانو موڈل دیا اور اس پرمانو موڈل میں انہوں نے کہا کہ پرمانو ایک گولے کے آکار کا ہوتا ہے اور اس کے سمپون چھتر میں دھناویس اس پرکار سے بطرت ہوتا ہے اور دھناویس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے ریناویس اتکان دسے ہوئے ہوتے ہیں اس سردانت کی پریقلپنا انہوں نے تربوج کے پریقلپنا کے آدھار پر کی جس پرکار تربوج میں سمپون چھتر میں اس کا لال لال بھاگ بطرت ہوتا ہے اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے بیچ دسے ہوئے ہوتے ہیں اسی پرکار پرمانو ایک گولے کی آکار کا ہوتا ہے اور اس کے سمپون چھتر میں دھناویس بطرت ہوتا ہے اور دھناویس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے ریناویس اتکان دسے ہوئے ہوتے ہیں اب تھومسن کے پرمانو موڈل کے دوستوں کو دور کرنے کے لیے ایک اور سائنٹسٹ سے جنہوں نے اپنا پرمانو موڈل دیا جن کا نام ہے ریدر فورڈ ریدر فورڈ نے اپنا ایک پرکین پریوک کیا اور اس میں انہوں نے اپنے نسکرسوں کے بارے میں لکھا ان کے انوصار پرمانو ایک گولے کی آکار کا تو ہوتا ہے لیکن اس کا سمپور دھناویش اس کے ناوک میں کیندرت ہوتا ہے اس کا سمپور دھناویش اور سمپور دربیمان ایک اتنت چھوٹے سے کیندر میں کیندرت ہوتا ہے جو کی پرمانو کے مددے میں ہوتا ہے اور یہی کیندر ناوک کہلاتا ہے اور الیکٹرون ناوک کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں تو ریدر فورڈ نے اپنا ایک پریوک کیا جیسے الفا کن فرکینن پریوک کہتے ہیں اور اس پریوک کے بعد انہوں نے کچھ نسکرس نکالے جن کے انوصار پرمانو ایک گولے کی آکار کا ہوتا ہے اور اس کا سمپونڈ دھن آویس اور سمپونڈ دربیمان ایک چھوٹے سے کے اندر میں اوبستت ہوتا ہے جسے نابک کہتے ہیں اور الیکٹرون پر نابک کے چاروں چکر لگاتے ہیں اب ردر فورٹ کے پرمانو موڈل کے کمیوں کو دور کرنے کے لیے نیس بوہر نے اپنا پرمانو موڈل پرتیبازت کیا اور ان کے انسار نیس بوہر نے اپنا پرمانو موڈل پرتیبازت کیا ان کے انسار پرمانو کا سمپونڈ دھن آویس اور دربیمان ناوک میں تو کیندرت ہوتا ہے لیکن یہ جو الیکٹرون ہے وہ کہیں بھی چکر نہ لگا کر ایک نشتر ککچھا میں چکر لگاتے ہیں جنہیں اس الیکٹرون کا اوڑ جائستر کہتے ہیں تو نیس بوہر کے انسار اس کا سمپونڈ دھن آویس اور دربیمان کیندر میں کیندرت ہوتا ہے اور یہ جو الیکٹرون ہے وہ ایک نشتر ککچھا میں چکر لگاتے ہیں جسے اوڑ جائستر یا پھر کوس کہتے ہیں انہوں نے اس ککچھا کو اس برتع کار مارک کو اوڑ جا اسطر کہا اوڑ جا اسطر کہا تو پہلے تھامسن نے اپنا موڈل دیا تھامسن کے موڈل کے انصار پرمانو ایک گولہ ہوتا ہے جس میں دھنا بیس پوری طرح بطرت ہوتا ہے اور ریناوی ستکن اس میں دھنا بیس کے بیچ میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد تھامسن کے پرمانو موڈل کی امیوں کو دور کرنے کے لیے ریدارفورڈ نے اپنا ایک موڈل پرتبارت کیا جس کی انصار اس کا سمپور دھنا بیس اور اس کا سمپور دربیمان ایک اتنٹ چھوٹے سے کیندر میں کیندرت ہوتا ہے جسے نابک کہتے ہیں اور الیکٹرون چار اور چکر لگاتے ہیں اس کے بعد ریدارفورڈ کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے نیزمور نے اپنا پرمانو موڈل پرتبارت کیا اور اس پرمانو موڈل کے انصار سمپور دھنا بیس اور دربیمان تو نابک میں کیندرت ہوتا ہے لیکن الیکٹرون کسی بھی انک اچھا میں چکر نہ لگا کر ایک نشت کچھا میں چکر لگاتا ہے جسے اس کا اوڑ جائز تر کہتے ہیں ان سب پرمانو موڈل کے بعد ایک نسکرس نکلا ایک سمپور پرمانو موڈل کو انیلائز کرے کے ایک تھیوری بنی اس تھیوری کے بارے میں ہم چرچہ کرتے ہیں سبھی بیگیا نیکوں کے موڈلز کے بعد ایک ایسا نسکرس پرابت ہوا جس کی سہایتہ سے آپ پرمانو کی سنرچنہ کی ویاکھیا بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں کہ پرمانو کی سنرچنہ کیسی ہوتی ہے پرمانو کی کینگر میں ایک اتنت سکش مستان ہوتا ہے جسے آپ نابک کہتے ہیں پرمانو کے نابک میں سمپور پرمانو کا دھناویس اور اس کا سمپور دربیمان کینگر ہوتا ہے اور نابک کے چاروں اور الیکٹرون ان برتاکار مارگ میں چکر لگاتے ہیں جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ نابک کے چاروں اور برتاکار مارگ میں چکر لگاتے ہیں ان برطاکار مارگ کو ارجائستر یا کوس کہا جاتا ہے انہیں آپ ککشا بھی کہہ سکتے ہیں اور اوروڈ بھی کہا جاتا ہے تو نابک کے چاروں اور الیکٹرون ایک برطاکار مارگ میں چکر لگاتے ہیں جسے آپ ارجائستر یا کوس یا ککشا یا اوروڈ کہہ سکتے ہیں الیکٹرون ایک نسجت ارجائستر یا ایک نسجت ککشا میں ہی چکر لگا سکتا ہے الیکٹرون کسی بھی اندھے ککشا میں چکر نہیں لگا سکتا اگر الیکٹرون اپنی نم نورجہ ستر سے اچھ 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 ناویگ میں نیوٹران اور پروٹون بھرے ہوای ہوتے ہیں نیوٹرون ایک ایسا کئ نہ جس پر کوئی آویس نہیں ہوتا یا ایک اوداصین کئل ہوتا ہے اور پروٹون پر پلس آویس ہوتا ہے مطلاد یہ جو پروٹون ہے 바�دا ایک دھناویس ات innate کن ہے اور پروٹون اور نیوٹرون دونوں ہی نیوکلیون کہلاتے ہیں جو کی ناویگ میں بھرے ہواے ہوتے ہیں کسی بھی پرمانوں کا سمپور دھناویس پروٹون کی آویس پر نیور کرتا ہے کسی بھی پرمانوں میں جتنے ادھئے پروٹون ہوگے اس کا دھنابیس اتنا ہی پرول ہوگا اور اس کا نابی کی آویس میں اتنا ہی پرول ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں یہ کوس کیا کہلاتے ہیں تو یہ کوس اس پہلے کوس کو نام دیتے ہیں اس کا نام ہے کہ اس کی وعد آتا ہے اس کی وعد آتا ہے ایم اور پھر این اسی پر کارہ آپ آنگے بڑھتے جا سکتے ہیں اور کے کے لیے این کا مان ہوتا ہے ایک این کا ارت ہے کوسوں کی سنکھیا تو کے کے لیے کوسوں کی سنکھیا ہوتی ہے اس میں صرف ایک ہی کوس ہوتا ہے اور اگر ایل کی بات کریں تو ایل کے لیے این کا مان ہوتا ہے دو ایم کے لیے این کا مان ہوتا ہے تین اور این کے لیے این کا مان ہوتا ہے چار اسی پرکار آپ جیسے جیسے آنگے جاتے جائیں گے اسی پرکار کوسوں کی سنکھیا کیا ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ ایک کوس میں کتنے الیکٹرون بڑھ سکتے ہیں ایک کوس میں الیکٹرون بڑھنے کے لیے ہم ایک ستر کا عفیہ کرتے ہیں جو ہے 2N² N یہاں پہ کوس ہو کی سنگیا ہے تو آپ ایک کوس میں دیم پہلے کوس میں بات کریں اگر ہم K کوس کی بات کرتے ہیں تو K کے لیے N کا معنی ہوتا ہے تو اگر ہم 2N² سے اس میں الیکٹرون بڑھنے کی چھمتہ گیاد کریں تو ہمیں پراалист ہوتا ہے 2N² جس کا عرث ہے 2 گڑت 1 کا برگ عرثات 2 تو پہلے کوس میں ہم صرف 2 الیکٹرون ہی بھر سکتے ہیں 2 الیکٹرون سے پہلے کوس میں الیکٹرون نہیں بھرے جا سکتے ہیں اگر دوسرے کوس کی بات کریں L کے لیے L کے لیے N کا مان ہوتا ہے 2 L کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو N کا مان ہوتا ہے 2N² سے آپ نکال سکتے ہیں 2 گڑت 2 کا برگ مطلب 8 تو L کے لیے only L میں ہم 8 الیکٹرون بھر سکتے ہیں جو L والا کوس ہے L والے کوس میں ہم صرف 8 الیکٹرون نہیں بھر سکتے ہیں اس سے ادھک الیکٹرون اس میں نہیں بھرے جا سکتے ہیں تو اس پرکار آپ کسی بھی کوس میں الیکٹرون بھرنے کی چھمتہ گیاد کر سکتے ہیں کہ اس کوس میں الیکٹرون کتنے بھرے جا سکتے ہیں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ان کوسوں کے بارے میں اب یہ کوس ہے کوس کو اور ادھیک چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بیواجت کیا گیا ہے جنہیں آپ کہتے ہیں اپ کوس تو اپ کوس کیا ہوتے ہیں پرتیک کوس کو چار بھاگوں میں بیواجت کیا جا سکتا ہے اس سے ادھیک بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کی آگا سکتا نہیں پڑتی ہے ہر ایک اپ کوس کو ایس پی ڈی اور ایف میں بیواجت کیا گیا ہے پرتیک کوس کو ان چار اپ کوس میں بیواجت کیا جا سکتا ہے جسے کہتے ہیں ایس پی ڈی اور ایف اس کے آنگے بھی کچھ اپکوش ہوتے ہیں لیکن ان کی ابھی تک آوے سکتا نہیں پڑی ہے کیوں؟ کیونکہ کسی بھی پرمانوں ہیں اور مطلب ابھی تک جو جتنے بھی تطو گیات ہیں ان کی سنکھیا ایک سوٹھا رہا ہے اور اتنے تطو میں جتنے الیکٹرون ہوتے ہیں وہ آپ ان کے دوارہ سنتوشت کر سکتے ہیں تو ایس اپکوش میں آپ صرف دو الیکٹرون بھر سکتے ہیں پی اپکوش میں آپ اپنے چھے الیکٹرون بھر سکتے ہیں اور ڈ اپکوز میں آپ 10 الیکٹرون بھر سکتے ہیں اور ایک اپکوز میں آپ 14 الیکٹرون بھر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کے کے پاس کتنے اپکوز ہوتے ہیں جو پہلی ککشہ ہے کے 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 پاس کتنے اپکوز ہوتے ہیں تو کے کے پاس only ایک اپکوز ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ایس ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کے کی ککشہ میں آپ only 2 الیکٹرون بھر سکتے ہیں جو کے والی ککشہ ہے K والی ککشہ میں آپ صرف دو الیکٹرون بھر سکتے ہیں اور S میں بھی آپ دو الیکٹرون بھر سکتے ہیں تو جو K والی ککشہ کے دو الیکٹرون ہے وہ S والی ککشہ میں چلے گئے S والے اپکوس میں چلے گئے جب S والے اپکوس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور الیکٹرون کی ضرورت نہیں ہے تو اور اپکوس کی ضرورت بھی نہیں ہے اسی لیے اس والی ککشہ میں مطلب پہلی ککشہ میں only S اپکوس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری ککشہ کی تو دوسری کچھا کے لیے S اور P اپکوس کا پریوگ کیا جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دوسری کچھا میں الیکٹرونوں کی بھرے جانے کی سنگچہ 8 ہے اور اگر دو الیکٹرون آپ S اپکوس میں بھر دیتے ہیں تو 6 الیکٹرون اور سیس بچیں گے اور ان 6 الیکٹرونوں کو بھرنے کے لیے ایک اور اپکوس کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں P اپکوس کو بھی سامل کرتے ہیں تو دو الیکٹرون بھرے جاتے ہیں S میں اور 6 بھرے جاتے ہیں P میں اسی لیے یہ جو اپکوس ہے یہ اپکوس ہے وہ بری طرح سنتوست ہو جاتے ہیں اور اور ادھے اپکوسوں کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے اب بات کریں M کی تو M میں اسی پرکار سے S, P اور D اپکوس ہوتے ہیں اور آنگے اگر بات کریں D, S, P, D اور F اگر آپ بات کریں M میں تو N میں تو N میں ہوتے ہیں S, P, D اور F اس پرکار آپ اپکوس بتا سکتے ہیں کس ککچھا میں کتنے اپکوس ہوتے ہیں تو K میں only یہ اپکوس ہوتا ہے جسے S کہتے ہیں L میں 2 اپکوس ہوتے ہیں S اور P اور M میں 3 اپکوس ہوتے ہیں S, P اور D اور N میں 4 اپکوس ہوتے ہیں S, P, D, F تو اس پرکار سے آپ بتا سکتے ہیں کونسا اپکوس اور کونسا اپکوس کتنے الیکٹرون کو گرہنٹ کر سکتا ہے کتنے الیکٹرون کو بھر سکتا ہے اس پرکار ہم بتا سکتے ہیں کہ کس کوس اور کس اپ کوس میں کتنے الیکٹرون بھرے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور کوس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جی ابھی تک جہاں تکوں کے آدھار پر ہمیں جی کی آوے سکتا نہیں پڑتی ہے جی ایک ایسا کوس ہے جس کو ابھی ہم اپیوگ میں نہیں لاتے ہیں کیونکہ ابھی تک ٹوٹل ایک سو اٹھارہ تک جہاں تھے ہیں اور جن میں اپس تک الیکٹرونوں کی سنکھیا آپ ان کوس کے دوارہ سنتوشٹ کر سکتے ہیں تو یہ کوسوں میں بیباجت کیا گیا ہے اب کوسوں کو اور ادھک بیباجت توڑ دیا انہوں نے اور انہوں نے انہیں ککشکوں میں بیباجت کیا پہلے اپکوس جس کا نام ہے ایس ایس کے لیے صرف ایک ککشک ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں پی کی تو پی میں دو ککشک ہوتے ہیں تین ککشک ہوتے ہیں پرتیک ککشک میں آپ دو الیکٹرون بھر سکتے ہیں یہ کوئی ککشک ہے اور ککشک میں آپ دو الیکٹرون بھر سکتے ہیں اس پرکار سے ایک دائیا ورد اور ایک باما ورد اب D کچھا کے لیے D اپ کوس کے لیے پانچ کچھکوں کی آوے سکتا ہوتی ہے اس پرکار سے اور اگر ہم بات کرتے ہیں F کی تو F میں کتنے کچھک ہوتے ہیں F میں ہوتے ہیں سات تو اس پرکار سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کس کوس میں کتنے الیکٹرون بھرے جانے ہیں کس کوس میں کتنے الیکٹرون بھرے جانے ہیں اور کس کچھک میں کتنے الیکٹرون بھرے جا سکتے ہیں چلیئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان سب ہی چیلوں کو بستار سے بڑھتے ہیں تو چلیئے ان سب ہی اپکوشوں کو ہم اور اچھے سے ادھن کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرمانوں میں جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ناویک کے چارہ اوڑک ایک برتاکار مارگ میں چکر لگاتے ہیں اس برتاکار مارگ کو کوس یا پھر اوڑ جائے اس طرح کہا جاتا ہے جو برتاکار مارگ ہے اسے کوس یا اوڑ جائے اس طرح یا اوربیٹ کہا جاتا ہے اب اس کوس کو چار بھاگوں میں بیباجت کیا گیا ہے چار اوڑکوش میں بیباجت کیا گیا ہے جن کے نام ہے ایس پی ڈی اور ایس یہ جو کوس ہیں ان کو چار بھاگوں میں بیباجت کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے ایس ایک ہوتا ہے پی ایک ہوتا ہے ڈی اور ایک ہوتا ہے ایف آپ ایس اوڑکوش میں صرف دو الیکٹرون بھر سکتے ہیں پی اپکوس میں آپ 6 الیکٹرون بھر سکتے ہیں ڈی اپکوس میں آپ 10 الیکٹرون بھر سکتے ہیں اور اپ اپکوس میں 14 الیکٹرون بھرے جا سکتے ہیں اب ان اپکوسوں کو ککچکوں میں بھباجت کر دیا گیا ان اپکوسوں کو اور ادھیک بھباجت کرنے کے لیے انہیں قائمہ بھباجت کیا جا سکتا ہے ککچکوں میں بھباجت کیا جا سکتا ہے تو پرتیک کوس کے لیے الگ الگ ککچک نردھارت ہیں اگر ہم ایس اپکوس کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم P.O.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P بنیاز میں بہت ہی بستار سے پڑھیں گے اور ان کا کیسے اوپیوک کیا جا سکتا ہے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو پرمانو کی سمجھنا کے آدھار پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمانو میں پرمانو کے کیندر میں پروٹون اور نیوٹون بھرے ہوتے ہیں اور پرمانو کا سمپور دھنابیس اور سمپور دربیمانوس کے کیندر میں کیندرت رہتا ہے اور رینابیسیت کند جیسے آپ الیکٹرون ہیں کہتے ہیں وہ نابق کے چاروں اور بr τα کارمارگ میں جھک کر لگاتے ہیں اور بھئے ایک نشید ککشہ میں چھک کر لگاتے ہیں اسی انہ ainda ککشہ میں چھک کر نہیں لگا سکتے ہیں اگر کوئی بھی الیکٹرون اپنی نم نورج سر سی اچھ اورج اسجنر میں جاتا ہے تو وہ اوجا کا اوسوسر کا wrestle کرتا ہے اور اگر وہ اچھ اورج اسجنر سے ننت اورج اسجنر میں جاتا ہے تو وہ اورج کا عسسر کرتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں کوس کی بارے میں تو کوسوں کو اپکوشوں میں بیواجت کیا گیا ہے اور اپکوشوں کو کچھکوں میں بیواجت کیا جا سکتا ہے کوشوں کو اپکوشوں میں بیواجت کیا گیا ہے جو کی چار پرکار سے ہیں ایس پی اور ڈی اور ایف پرتیک کوش کے لیے اور ایک اپکوش نردارت ہے اور پرتیک کوش کے لیے کچھکوں کی سنکھا بھی نردارت کی گئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انو کیا ہے انو کیسے بنتا ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں انو کی کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تو جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بلڈنگ بہت سارے کمروں سے ملکے بنی ہوتی ہے اور اگر ہم کمرے کی بات کرتے ہیں تو کمرے دیوار سے ملکے بنی ہوتے ہیں اور اگر دیوار کی بات کریں تو دیوار چھوٹی چھوٹی اینٹ سیمن اور ریس سے ملکے بنی ہوتی ہے اسی پرکار اگر ہم پدارت کی بات کرتے ہیں تو پدارت بہت ہی سوپ شمکنوں سے ملکے بنا ہوتا ہے اگر ہم پدارت کی بات کرتے ہیں تو پدارت مل کے بنا ہوتا ہے کنوں سے اور اگر کن کی بات کرتے ہیں تو وہ مل کے بنے ہوتے ہیں انووں سے اور اگر انو کی بات کرتے ہیں تو وہ مل کے بنے ہوتے ہیں پرمانوں سے تو جب دو یا دو سے ادھک پرمانوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک انو کا نرمان ہوتا ہے انو کیا کہلاتا ہے جب آپ دو پرمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے ایک انو بنتا ہے دو پرمانو کو آپس میں ملانے پر ایک انو بنتا ہے اگر ہم ہائیڈوزن کی انو کی بات کریں ایچ جو کی ہائیڈوزن کا انو ہوتا ہے تو دو چھوٹے چھوٹے پرمانو اسے مل کے بنا ہوتا ہے جو کی ایچ ہوتے ہیں ایچ اور ایچ سے مل کے ایک ہائیڈوزن کا انو بنتا ہے یہ ایچ کا ایک پرمانو ہے اور یہ ایچ کا دوسرا پرمانو ہے دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں ہائیڈوزن کا نرمان کرتے ہیں تو اس پرکار انو کی آپسن رسنا بنا سکتے ہیں اس پرکار انو بنتا ہے جب دو چھوٹے پرمانوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک انو کا نرمان کرتے ہیں پرمانوں دو بھی ہو سکتے ہیں پر دو سے ادھک بھی ہو سکتے ہیں تو آج ہم نے پورے بیڈیو میں پڑھا سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ پرمانوں کیسے آیا پرمانو کی کھوچ کیسے کی اور کس نے کی سب سے پہلے مہارسی کناگ نے پدارت کی بیباجتہ کو پریبانست کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کسی پدارت کو چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بیباجت کرتے ہیں تو ایک استثیتی ایسی آتی ہے جس میں اس پدارت کو اور ادھے بیباجت نہیں کیا جا سکتا ہے اس پرکار ایک ایسا کن پر آپ کے ہوتا ہے جو کیا بیباجتہ ہوتا ہے اور اس کن کو انہوں نے نام دیا پرمانو جسے آپ ایٹم بولتے ہیں اور اس کے بعد مدلہ بلگ بلگ اٹھارہ سو ستابدی میں ایک اور سائنٹسٹ آئے جن کا نام ہے اٹھاروی ستابدی میں ایک سائنٹسٹ آئے جن کا نام ہے جون ڈالٹن اور انہوں نے اپنے پرمانو بات کی صدیانت میں کہا کہ برمانو کا پرتیکن چاہے وہ تتہ ہو یوگ اکھو وہ ہے اتنت سوکشو دم کنوں سے مل کے بنا ہے جسے آپ پرمانو کہتے ہیں پرمانو کو چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بفاجت نہیں کیا جا سکتا ہے نہ تو اس کا صدرن کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا بناس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد الگ الگ بیگیانکوں نے اپنے الگ الگ ہمتوں کے ساتھ پرمانو کی سلچنا کی پسٹی کی اور اس کے آدھار پر ہم نے ایک نسکر سے نکالا جس میں پرمانو ایک ایسا گولہ ہے جس کا سمپور دربیمان اور سمپور دھنابیس اس کے کہندر میں کہندرت ہوتا ہے جسے آپ ناوے کہتے ہیں اور الیکٹرون ناوے کے چاروں اور برتا کارمارگ میں چکر لگاتے ہیں پرتیک برتا کارمارگ کو آپ اوجائزتر کوس اورویٹ یا پھر ککچھا کہہ سکتے ہیں پرتیک کوس کے لیے الگ الگ اپکوس نردھارت ہیں اگر ہم کے کوس کی بات کرتے ہیں تو کے کے لیے صرف ایک اپکوس نردھارت ہے جسے آپ ایس کہتے ہیں اور اگر ہم ایم کی بات ایل کی بات کرتے ہیں تو L کے لیے دو اپکوش نردھارت ہیں پہلا S اور دوسرا P اور اگر ہم بات کرتے ہیں M کی تو M کے لیے تین اپکوش نردھارت ہیں جس میں S, P اور D آتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں N اپکوش کی N اپکوش کی تو N اپکوش کے لیے چار اپکوش نردھارت ہیں S, P, D اور F اس کے علاوہ بھی آپ ان اپکوش لے سکتے ہیں لیکن ان کی آگے سکتا نہیں ہوتی ہے جتنے پرتی اپکوش میں الیکٹرون بھرے جاتے ہیں تو اسے لائک کیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اور آپ اگر ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو جرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے سبھی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں